پاکستان بھارت سے ڈیوٹی فری کپاس کی درامت کی اجازت نہیں دے گا وزیراعظم کے مشیر تجارت نے بتا دیا وزیراعظم کے مشیر تجارت رزاق داؤد نے کہا کہ مقامی مارکٹ میں کپاس کی کمی کو دور کرنے کے لیے پاکستان بھارت سے ڈیوٹی فری کپاس کی درامت کی اجازت کسی صورت نہیں دے گا جمعیرات کے روز انہوں نے ایک ایونٹ میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کا بھارت سے روئی کی درامت کی اجازت دینے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے یاد رہے روہ مالی سال کے دوران پاکستان کی کپاس کی پیداوار میں چونتیس فیصد تک کی کمی واقع ہوئی ہے اور حکومت نے ملک کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کپاس کی درامت کے سوا کوئی دوسرا راستہ دیکھنا شروع کر دیا ہے مشہور تجارت نے کہا کہ یہ سرنٹ ٹیکسٹائل کے شعبے کے لیے ڈیوٹی اور ٹیکس میں تبدیلی کا مطالبہ کر رہی ہے لیکن اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے بھارت سے کپاس کی درامت اور اس حوالے سے کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی انہوں نے امید ظاہر کی کہ اگلے سال ملک میں کپاس کی فصل بہتر ہو جائے گی افغانستان اور وستی ایشیای ریاستوں کے ساتھ تجارت کے بارے میں انہوں نے کہا کہ افغانستان نے تجاری تجارت کا معاہدہ پیش کیا ہے انہوں نے ازبکستان اور افغانستان کے حوالے سے پی ٹی ای ایشیا خوش میواجات ہیں اور زراعت کی پیداوار ہے کیونکہ ان کی سنتی پیداوار نہیں ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے سنتی منصوبے ہیں جیسے ریفریچیٹرز، کیامیکل، موٹر سائیکل اور کئی دیگر مصنوعات ایسی ہیں جو ان مالک کو برامت کی جا سکتی ہیں افغانستان کے ساتھ تجارتی معاہدے کی میاد ختم ہو گئی تھی لیکن کابیرہ نے ٹرانزٹ معاہدے میں تین ماہ کے لیے توسیق کی اجازت دے دی ہے رضاق دعوت نے بتایا کہ پاکستان فی الحال کپاس کی ملکی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کسی صورت بھارت سے ڈیوٹی فری کپاس کی اجازت نہیں دے سکتا